بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی على رسول کریم اما بعد محترم ناظرین کرام ایک صاحب ہے سلطان علی ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب ایف لیٹر سے لڑکیوں کے لیے صحابیات کے نام بتائیں مہربانی ہوگی و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ چنانچہ ایف لیٹر سے میں نے صحابیات کے کچھ نام منتخب کیے ہیں تو کچھ نام تو صحابیات کے ہیں چونکہ ایف لیٹر سے تلاش کے باوجود زیادہ نام صحابیات کے موجود نہیں ہے پانچھے نام صحابیات کے ایف لیٹر سے موجود ہے لیکن اس کے علاوہ جو ایف لیٹر سے اچھے ماناوارے نام تھے وہ بھی میں نے کچھ نام اس میں لکھے ہیں جو نئے نام ہیں اور بہت خوبصورت نام ہیں معنی کے اعتباس سے بہت اچھے نام ہیں اس لئے ان میں سے کوئی بھی نام ہم اپنی بچی کے لئے منتخب کر سکتے ہیں اور صحابیات کے نام میں معنی کی ضرورت نہیں ہوتی صرف نسبت کافی ہوتی ہے اس لئے چند نام ہیں جو ایف لیٹر سے ہیں جن میں سے ہم اپنی بچی کے لئے کوئی بھی نام منتخب کر سکتے ہیں چنانچہ ایف لیٹر سے سب سے پہلا نام ہے فاطمہ فاطمہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا نام ہے تو یہ نام تو بہت خوبصورت نام ہے باعث برکت نام ہے کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بیٹی کا نام ہے آپ علیہ السلام کی طرف نسبت ہے اس لئے فاطمہ نام رکھنا بہت بہتر ہے باعث برکت نام ہے دوسرا نام ہے فازلہ فازلہ یہ بھی صحابیہ کا نام گزرا ہے اور فازلہ کے معنی آتے ہیں برتر اعلی اس اعتبار سے فازلہ معنی اور نسبت دونوں کے اعتبار سے یہ نام رکھنا دروستے ہیں اور باعث برکت نام ہیں ایک نام ہے فاختہ فاختہ یہ بھی صحابیہ کا نام گزرا ہے فاختہ نام بھی ہم اپنی بچی کے لئے رکھ سکتے ہیں منتخب کر سکتے ہیں چونکہ صحابیہ کا نام ہے اسے طریقے سے ایک نام ہے فارعہ عین کے ساتھ فارعہ کے معنی آتے ہیں بلند اور چونکہ صحابیہ کا نام ہے اس لئے فارعہ نام رکھنا یہ بہت بہتر ہے معنی اور نسبت دونوں اعتبار سے یہ نام رکھنا دروستے ہیں اور باعث برکت نام ہیں ایک نام آتا ہے فقیہ فقیہ اس کی بھی صحابیہ کا نام گزرا ہے اس لئے فقیہ نام بھی ہم اپنی بچی کے لئے منتخب کر سکتے ہیں فقیہ نام بھی بہت اچھا ہے باعث برکت نام ہیں اسے طریقے سے ایک نام ہے فورعہ فورعہ یہ بھی صحابیہ کا نام گزرا ہے اس لئے فورعہ نام بھی ہم اپنی بچی کے لئے منتخب کر سکتے ہیں یہ نام بھی باعث برکت نام ہیں ایک نام ہے فروہ فروہ یہ بھی صحابیہ کا نام گزرا ہے اس لئے فروہ نام بھی ہم اپنی بچی کے لئے منتخب کر سکتے ہیں چونکہ صحابیہ کا نام ہے اس لئے باعث برکت نام ہیں یہ صحابیہ کے نام تھے ان کے علاوہ کچھ نام ایسے ہیں جو معنی کے اعتبار سے بہت اچھے ہیں یہ بھی ہم رکھ سکتے ہیں اسے ایک نام ہے فاخرہ فاخرہ کے معنی آتے ہیں نفیس امدہ قابل فخر قابل عزت تو فاخرہ نام معنی کے اعتبار سے بہت اچھا ہے اس لئے فاخرہ نام بھی ہم اپنی بچی کے لئے منتخب کر سکتے ہیں بہت اچھا نام ہے اسے طریقے سے ایک نام ہے فائزہ فائزہ کے معنی آتے ہیں کامیاب پسندیدہ اس لئے فائزہ نام رکھنا بھی بہت بہتر ہے بہت خوبصورت نام ہے معنی کے اعتبار سے بہت اچھا نام ہے ایک نام ہے فائقہ فائقہ کے معنی آتے ہیں آلہ ممتاز بلند اس لئے فائقہ نام بھی بہت اچھا ہے معنی کے اعتبار سے یہ نام بھی ہم اپنی بچی کے لئے منتخب کر سکتے ہیں بہت اچھا نام ہے اسی طریقے سے ایک نام ہے فرحانہ فرحانہ کے معنی آتے ہیں خوش و خرم اس لئے اعتبار سے فرحانہ نام بھی بہت اچھا ہے فرحانہ نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں خوش و خرم پرمسرت یہ نام بھی اچھا ہے معنی کے اعتبار سے اس میں کوئی خرابی نہیں ہے اسی طریقے سے ایک نام ہے فارحہ فارحہ کے معنی آتے ہیں پرمسرت خوش رہنے والی فارحہ نام بھی بہت اچھا ہے معنی کے اعتبار سے یہ نام بھی ہم اپنی بچی کے لئے منتخب کر سکتے ہیں اور رکھ سکتے ہیں اسی طریقے سے ایک نام ہے فائزہ فائزہ یہ دعوت کے ساتھ میں اور اس کے معنی آتے ہیں فیض دینے والی تو فائزہ یہ نام بھی ہم اپنی بچی کے لئے منتخب کر سکتے ہیں معنی کے اعتبار سے یہ بھی اچھا نام ہے اسی طریقے سے ایک نام ہے فریدہ فریدہ کے معنی آتے ہیں نفیس اور بیش قیمت موتی یکتہ بے مثال تو فریدہ معنی کے اعتبار سے بہت اچھا نام ہے اس کی تمام کے تمام معنی بہت اچھے ہیں اس لئے فریدہ نام بھی رکھنا بہت اچھا ہے معنی کے اعتبار سے اس میں کوئی خرابی نہیں ہے ایک نام ہے فخامہ فخامہ کے معنی آتے ہیں عظمت شان و شوکت اس لئے فخامہ نام بھی معنی کے اعتبار سے بہت اچھا ہے یہ نام بھی ہم اپنی بچی کے لئے منتخب کر سکتے ہیں ایک نام ہے فارحہ فارحہ یہ چھوٹے ہا کے ساتھ میں ہے ایک فارحہ بڑے ہا سے ہوتا ہے اس کے معنی آتے ہیں پر مسررت خوش رہنے والی اور یہ ہے فارحہ چھوٹے ہا کے ساتھ فارحہ کے معنی آتے ہیں خوبصورت جوان لڑکی فارحہ نام بھی معنی کے اعتبار سے بہت اچھا ہے یہ بھی ہم رکھ سکتے ہیں اسے طریقے سے ایک نام ہے فردہ فردہ کے معنی آتے ہیں اکیلی تنہا بے مثال فردہ نام بھی اپنی بچی کے لئے ہم رکھ سکتے ہیں معنی کے اعتبار سے بہت اچھا نام ہے یہ نام رکھنے میں بھی کوئی خرابی نہیں ہے اسے طریقے سے ایک نام ہے فرہ 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 کے معنی آتے ہیں حسین دانتوں والی عورت جس کے دانت بہت خوبصورت ہوتے ہیں حسین اور خوبصورت دانتوں والی عورت فرہ نام بھی رکھ سکتے ہیں معنی کے اعتبار سے یہ بہت اچھا نام ہے اس کے معنی میں کوئی خرابی نہیں ہے بہت اچھا نام ہے اسے طریقے سے ایک نام ہے فاغیہ فاغیہ کے معنی آتے ہیں خوشبودار پودے کی کلی خوشبو تو فاغیہ نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں فاغیہ نام کے معنی بھی بہت اچھے ہیں اس میں کوئی خرابی نہیں ہے معنی کے اعتبار سے اچھا نام ہے اسے طریقے سے ایک نام ہے فغمہ 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 کے معنی آتے ہیں خوشبو کی مہک اس لئے فغمہ نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں مانا کے اعتبار سے اچھا نام ہے اس کے مانا میں کوئی خرابی نہیں ہے تو یہ چند نام ہیں جو ایف لیٹر سے شروع ہونے والے ہیں ان میں کچھ صحابیات کے نام ہیں اور کچھ نام جو بتایا گئے ہیں وہ مانا کے اعتبار سے بہت اچھے نام ہیں ان میں سے کوئی بھی نام ہم اپنی بچی کے لیے منتخب کر سکتے ہیں مانا کے اعتبار سے اور نسبت کے اعتبار سے تمام کے تمام نام بہت اچھے ہیں ان میں سے کوئی بے نام ہم انتخاب کر سکتے ہیں فقط واللہ عالم